بھائیو بزرگو نوجوانو اور عزیزو دانشورو میری نیک ترین ماں و بہنو بیٹیو ایک ضروری بات کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا بھائرس کے چپٹ ماں آ چکی اور اس قبائی مرد نے دنیا کے طریق کی آفتہ ملکوں کو اپنا شکار بنا لیا اور وہ ہائرس اب ہندوستان میں بھی آ چکا ہے چند سو لوگ تاثر بھی ہو گئے ہیں تقریباً آدھے درجن لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا بمبئی، دلی، شہر اور خموس ہو گیا ہے اسٹیشنوں پر غیرانہ چھا گیا ہے بین رقوامی جو ہوائی جہاں کی آمد رفت تھی اس میں بہت طرح روک لگا دی گئی ہے دومیسٹک پروازیں بھی اب روک لگائی جا رہی ہیں لیکن افسوس کے سیوانچل میں اس سلسلے میں بیداری بہت کم دیکھی جا رہی ہے جبکہ ڈاکٹروں کے ہدایت ہے کہ بھیر بھار والی جگہوں سے بچیں بڑے اجتماعات، جلسے، دھارمک، گوستی، شادی دیا کے تقریبات سے پرہز کرنے کی کوئش کریں لیکن یہ باتیں اب تک یہاں پر نہیں دیکھی جا رہی ہیں ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وبائی امراج سے پرہز کرنا یہ وصولی بات ہے میڈیکل سائنس کی طرف سے بھی اور تمام طرح دھارمک کے اخلاقیات میں یہ بات شامل نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امرس کے علاقے سے لوگوں کو باہر جانے سے منع فرمایا ہے اور باہر کے لوگوں کو وہاں آنے سے بھی منع فرمایا ہے اس کا مطبط یہ ہے کہ جہاں پر وبائی امراج ہیں وہاں اس لئے تم متحان ہو کہ تم موت کے لر سے بھاگ رہے ہو ایک مفہوم تو یہ بھی لیا جاتا ہے لیکن ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اس وبائی امراج کی علاقے میں تم رہتے ہو اور جب تم دوسری جگہ جاتے ہو تو وہ عمراب وبائی مرض دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتا ہے اس سے بھی پریز کرنی کی ضرورت سے اس وقت آپ کو خبر ہوگی کہ اٹھٹی بری طرح متاثر ہو چکا ہے چائنہ اور امریکہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے ایران بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے سعودی عرب کی حالت یہ ہے کہ بہت سارے مساجد میں صرف ازان بھی جا رہی ہے اور نمازیں وہاں نہیں ہونی ہیں خانے کعبہ اور مدینہ منغورہ میں بھی احتیاط برتا جا رہا ہے لیکن ہم اس علاقے میں اب تک محتاط نہیں ہو سکیں میرے بھائیو میں نے جن بڑے شہروں کا اور جن تلقی حافتہ ملکوں کا تذکرہ کیا وہاں بیماریوں سے نپٹنے کے لیے جدید صحت کے بڑے تلقی حافتہ مراکز ہیں وہاں بہت ہی ایڈوان شہر کیسیتی ہے وہاں صاف صفائی کا بڑا احتوام ہے لیکن ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے تو عام بیماروں کو بھی دوائی نہیں مل پا رہی ہے ایسی صورتحال میں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے وہ بھائی مرچ اگر اس علاقے میں آ جائے تو اس علاقے میں تو حکومت بلکل ناکام ہوگی اس لئے کہ حکومت کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے دوسری طرف سے یہ ہے کہ وزیر آزم نے عوامی کرفیو کی بات تو کی ہے لیکن ہم وزیر آزم سے یا بیہار کی گورنمنٹ سے یہ بھی قدارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کرفیو کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن آپ نے غور کیا وہ ٹھیلا اور کھانچے والے وہ خود پات کے دکان لگانے والے وہ دین بھر مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کو پالنے والے ان مزدوروں کا کیا ہوگا آپ کو اعلان کرنا چاہیے کہ ایسے تمام تر لوگوں کو جب تک کہ صوبائی عمرس کا خبرہ لائق ہے اپنے کام کا چھٹیاں چکے بند ہو گئی ہیں کاروبارہ حیات بند ہو گئی رہا ہے مولز بند ہو گئے ہیں بڑے بڑے شہروں میں تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے گھر کا چولا کیسے جلے گا تو یہ بھوکا آدمی اگر اس کی بھوک کو مٹایا نہیں جائے تو وہ حفظانِ صحت کے حصولوں پر پابندی بھی نہیں رہ سکتا ہے پھر وہ یہاں وہاں اپنے پیٹ کی بھوک کو گویانے کے لئے دوڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس بیماری سے وہ احتیاط نہیں بڑھ پائے گا اس لئے حکومت کی اگری زمداری بنتی ہے کہ جسے دو دوسرے ممالک میں بینکوں کے انٹرسٹ روک دیے گئے ہیں قرض کی ادایگی پر پابندی لگا دی گئی ہے دکانوں میں غلے کے آجناس کو سستے قیمت پر بیٹھنے کی ہدایت دی گئی ہے سستے ہوتل کا انتظام کیا گیا ہے پیہار میں بھی نتیش کمار جی کو چاہیے ہمارے وزیر حالہ محترم کو کہ وہ بھی اعلان کریں کہ اس بیماری سے جہاں احتیاط ضروری ہے وہیں بے روزگاروں کے لئے ان کے روزگار فراہم کرنا یعنی ان کو بھٹا دینے کا کوئی انتظام کیا جائے فتفات میں جو لوگ دکان لگاتے ہیں جن کا روزگار بند ہو گیا ہے ان کو کچھ نہ کچھ ان کے گھروں میں اناج جیلی پہنچانے کا انتظام کیا جائے بینک سے قرض لگے جو لوگ کاروار کر رہے ہیں ان کا کاروار لگ گیا ہے تو بینکوں پر اس مدت تک کے لیے اس کی سوٹی رقم اور اس کی وصولی پر پامندی لگایا جائے تاکہ انصفانہ حکومت کی تصویر سامنے ماں ہے صرف یہ خوف دلا دینا لوگوں کو اور باقی حکومت ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہے اب بیس لاکھ کے آبادی والا یہ شہر ہے آج بھی ہم نے اخبار پڑا ہے کہ یہاں پر جو کرنٹائی کے لیے جگہ بنائی گئی ہے آئسولیشن کے لیے وہ بیس پچیس روگوں سے زیادہ نہیں ہے یعنی ایک لاکھ میں ایک آدمی کی گنجائش اب تک نکلی ہے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا اور اس پر دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو جس انداز سے تشیر کرنی چاہیے عوامی بیداری کے محیم چلانی چاہیے پرچے جاری کرنے چاہیے سوسل میڈیا میں خبریں جاری چاہیے اخباروں میں خبریں جانی چاہیے اعلانات ہونے چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بیار کی حکومت کہیں کہیں غفرت برت رہی ہے اور بالخصوص ہم جو سیمانجل کی اس پٹی میں بسنے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں خبرات کا اندیسہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر ملدود باہر رہتے ہیں اور وہ لوٹ کے گھر کو آئے ہیں نہ جانے ان کی کیسی صورتحال نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ چائنہ اور نیپال کا بارڈر ہمارے قریب ہے بنگلہ دیش کا بارڈر قریب ہے ہرچند کے بنگلہ دیش ستر یہ خبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن بین الاقوامی بارڈر سے خبرہ بنا رہتا ہے اور ہمارے ہاں پردیسی ملدودوں کے بڑی تعلیات ہے جس کے آواج آہی لگی ہوئی ہے جس کے بہت ہی مہتاد رہنے کی ضرورت ہے ہم عام لوگوں سے سماج سے بھی لوگوں سے سماجی سرکار کے تعلق کرنے والوں سے خاص کر کے آئین میں مساجد علماء حضرات جو ہمارے دوسرے دھرم گروہ ہیں تمام طور پر لوگوں سے اپنے مذہبی اصول کی بنیاد پر ایسی نازک تلیم صورتحال میں جو ہماری اخلاقیات کی تعلیم ہے اور بھائی امراض کے تعلق سے اس کے سلسلے میں ممبروں میراد سے یہ باتیں کہیں جائیں یہ باتیں مندروں میں اور چبتروں میں یہ باتیں لوگوں کو سنائی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہمارے لیے تحفید ہماری حفاظت کا سب سے بڑا دریہ ہوگا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ اپنے ناک اور موں میں لے جانے سے بار بار گریز ہیں چھیک آنے والوں سے دوری کریں ڈسٹینز بنائیں لیکن ہمارے ہاں عام میل جولب اب تک کوئی کمی نہیں آئی ہے تو لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو ابھی بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی سنجید کے کے ساتھ اب تک نوٹس نہیں لیا ہے کہ یہ وہ بائی مرس کتنا خطرناک ہے اور ہم کتنے خطرے میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سمسلے میں اوروں فکر کر کے اپنے اپنے دائرے کار میں لوگ کام کا حفاظ ہے